اسلام علیکم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے دو سو میں ٹیسٹ کرکیٹر اور بڑے زبردست بیٹسمن ہیں اس سیزن میں بھی بڑا شاندار پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عمر امین ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم یہ بتائیے بہترین پرفارمنٹس آپ کی رہتی ہے اس سیزن کا آواز آپ نے بڑا شاندار کیا ہے فور ڈے میں بھی ہنڈرڈ آج بھی بہت شاندار رنگز کیسا دیکھ رہے ہیں ابھی یہ ٹیم کے ٹو ایس بی آنے والا انٹرنیشن ٹو ایس بی ہیں جی زبردست دیکھ رہے ہیں فٹنیس اور فارم بڑی اچھی جا رہی ہے پوشش کریں گے کہ اس کو فارم کو پرفارمنسز میں کنورٹ کرتا رہو سٹارٹ تو زبردست ہو گیا ڈونوں ٹورنامنٹس کا باس اسی طرح بڑے سکورز کر کے اپنا کیس مضبوط کرتا رہو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں دیکھا ہے آپ نے اپنی سٹرائکنگ کو بڑا بہتر کیا ہے نیو زرینڈ میں آپ کے وہ تین چھکے ہی تھے جس نے پاکستان کو سیریز جتوا دی لوگ آپ کو ٹی ٹو ایس بھی نہیں مانتے تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ آپ نے بڑا بہتر کیا ہے کتنا کام کرتے ہیں سٹروپ میکنگ کے خاص طور پر سٹرائکنگ میں بلکل آپ تو کرکٹ کافی جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ آج کال کے جدید کرکٹ میں بڑی تیزی آگئی ہے تو بیٹسمن کو بھی اپنی گیم اسی کے مطابق تھوڑا سا ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے ہمیں بھی اسی طرح پاور ہٹنگ کو سٹرائک روٹیشن کو جو چھوٹی چیزیں ہیں بیٹنگ کے جو ٹیکٹکس ہیں اس پہ ہمیں کافی کام کرنا پڑتا ہے تو نیٹس میں کافی ٹائم گزارتے ہیں انہی چیزوں پر سپیسیفیکٹ آپ کی کپٹانی کی بڑی تاریف ہوتی ہے ریجن میں کریں ڈپارٹمنٹ میں کریں کہتے ہیں عمر امین ان لوگوں میں تھے جو پیدائیشی کپٹان ہوتے ہیں جو کپٹانی کا ٹائلنٹ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں کپٹانی میں پر فارم کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے پریشر ہوتا ہے یا انجوائی کرتے ہیں نہیں پریشر تو میرے پر کوئی احساس نہیں ہوتا ایکسرا ذمہ داری ہوتی ہے جس کو میں زیادہ انجوائی کر کے کھیلتا ہوں تھوڑی رسپونسیبیلٹی زیادہ بھڑ جاتی ہے تو رسپونسیبیلٹی جب میرے پر بھڑ جاتی ہے تو ذرا میں زیادہ پوکس ہو جاتا ہوں جس کی وجہ سے ہمیشہ از ایک کپٹن میری پرفارمنسی زیادہ بہتر رہی ہیں ایس کمپیر تو جیسٹ از اپلے اپنے فینز کے لیے لاسٹ میں کیا کہنے چاہیں گے لوگ بہت پسند کرتے ہیں آپ کو لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو بس یہ ہی کہیں گے کہ پسند کرتے رہیں دعا کرتے رہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے آپ جب کم رہتے ہیں تینکیو امار تینکیو شکریہ